ناظرین آسلام علیکم آج 21 اکتوپر اور پیر کا دن ہے میں ہوں آپ کا مہزمان شکیل لائن سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہم خبر پیش کریں ناظرین بلاخر 26 آئینی ترمیم منظور ہو گئی ہے قومی اسیمبلی اور سینٹ نے اس ترمیم کی باقیدہ منظوری دے دی دو تہائی اکثرت سے یہ ترمیم منظور ہوئی اس کے بعد صدر مملکت آصفہ عزتداری نے اس ترمیم پر دسترد کر دی اور وہ ترمیم فوری طور پر نافذل عمل ہو گئی ہے اس ترمیم کے بعد اب ملک میں جو چیف جیسٹس آف پاکستان بنے گا یا سوبے کا جو چیف جیسٹس بنے گا اس میں تین سینئر ترین جنجوں کے نام ناموں پر غور ہو گا اور ان میں سے ایک کو چیف جیسٹس آف پاکستان بنایا جائے گا اس سے اس پورے صورت علمی ترمیم میں پوری جو ہے وہ اس میں وضحات دے دی گئی ہے چار حکومتی ارکان ہوں گے چار ججز ہوں گے اور اس کے بعد ان پر ان کا ان پر حتمی فیصلہ ہوگا اور یہ دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کے اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے اور تاہم جو اس وقت جو صورت علمی یہ ہے کہ تین سینئر جو ججز ہیں جیسٹس منصور علی شاہد جیسٹس منی بختر اور جیسٹس یہایا افریدی امکانات یہی ہیں کہ جیسٹس یایا افریدی چیف جیسٹس آف پاکستان بن جائیں گی کیونکہ اب تک جتنے معاملات سامنے آئے اس کے تحت جیسٹس منصور علی شاہد ہوں یا جیسٹس منی بختر ہوں انہوں نے واضح طور پر بغیر کسی اس کے پاکستان تحریک انصاف کی کھل کر حمایت کی ہے جو چیزیں تحریک انصاف نے نہیں مانگی وہ بھی ان ججوں نے ان کو تحریک انصاف کے حوالے کر دی ہیں عام انتخابات کے بعد آزاد ارکان کو تین روز کا وقت دیا گیا تھا انہوں نے سنی اطاعت کاؤسل میں شمورت اختیار کی لیکن ان دو ججوں نے اپنے چھ ساتھی ججوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں جی وہ قانون ردی کے ٹوکڑی میں ڈالیں اب ہم نیا حکم دے رہے ہیں کہ یہ جو آزاد ارکان یہ پی ٹی آئی کے ہیں اور ان کو جو مقصوص نشست ہیں وہ بھی ان پی ٹی آئی کو ملے گی حالکہ یہ پلی یا یہ انہوں نے درخواست پی ٹی آئی نے کی ہی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی منصور علی شاہ اور منی وقتہ نے اپنے چھ ساتھی ججوں کے ساتھ مل کر وہ پی ٹی آئی گودے دی لہٰذا انہوں نے اپنے اس فیصلے کے بعد اپنی غیر جانبداری کو دی کم از کم جسر جاہی آفریدی میں یہ تو بات ہے کہ وہ اس نے اب تک کسی بھی طرح جو ہے وہ کسی کی فیور نہیں کی نہ ہی وہ کسی کا جو ہے وہ بہت بڑا حامی بن کے سامنے آئے تو اس لیے ان کی غیر جانبداری کو دیکھتے ہوئے آئندہ کے چیف جسس کے لیے ان کے نام پر اتفاق کا امکان ہے اور امکان یہی ہے کہ نئے چیف جسس جو ہے وہ جسر جاہی آفریدی ہی ہوں گے جمعے کے روز چیف جسس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ اپنے وقار کے ساتھ اپنی مدت پوری کر کے چلے جائیں گے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے دور میں امران خان یا ان کی جو پارٹی ہے ان کے کسی دبا میں نہیں آئے آئے گو کہ امران خان اور ان کی پارٹی میں یہ سب سے بڑی ان میں جو خامی ہے یا ان کا جو معاملہ وہ یہ ہے کہ کوئی تھوڑی سی بھی ان کے مخالفت کریں تو ان کے جتنی کارکن ہیں وہ بے تکی مخالفت شروع کر دیتے ہیں پر روپیگنڈہ شروع کر دیتے تھے بہت غلیظ ترین مہم شروع کر دیتے لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے امران خان یا ان کی پارٹی کو ٹس سے مس نہیں ہوئے اور انہوں نے ان کی ساری مہم کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھا اور اپنا جو تینیور ہے وہ وقار اپنا بلند کر کے اب جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر کے گھر جا رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو اس وقت جو ہے اس وقت کے جو صدر مملکہ تھے آریف علوی اس وقت دی جی آئی ایس آئی جو آج کل اس وقت جیل میں بھی ہے فیض حمید اور اس کے بعد اس وقت کے وزیر عیسیٰ امران خان اس وقت کے وزیر قانون فروغ نصیم یہ سارے ایک ٹولہ تھا ایک گروپ تھا انہوں نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا لیکن سپریم کورٹ کی فل بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سرخ روک کیا اور یہ جو ریفرنسہ وہ امران خان فائز حمید عارف علوی فروغ نصیم کے اس کے مو پر تمچہ مار دیا یوں انہیں ناکامی ہوئی لیکن امران خان نے اقتدار جانے کے بعد کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ خلاف ریفرنس دائر کا ان کی غلطی تھی لیکن چونکہ امران خان کی پارٹی کوئی سنجیدہ پارٹی نہیں ہے کوئی نظریتی پارٹی نہیں ہے یہ چوچو کا مربع ہے اور یہ سب گالم گلوچ برگیڈ ہے تو لہٰذا انہوں نے ایک مرتبہ پھر جب دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ عمرتہ بندیال کی طرح جھوک نہیں رہے عمرتہ بندیال کی جو پوری فیملی پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی میں شامل تھی قاضی فائز عیسیٰ کی فیملی پی ٹی آئی میں نہیں ہے اور اس کے علاوہ ایک اور منشی ٹائپ جیف جیسس ہوا کرتے ہیں ساکم نے ساری اسی طرح کے نہیں ہے یہ اسی طرح جب انہوں نے دیکھا کہ وہ پی ٹی آئی کے کسی بھی نرگ میں نہیں آ رہے تو پی ٹی آئی نے بےہودگی کی تمام انتہا کر دی لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے ان ساری چیزوں کو جوتی کی نوک پر رکھا اور اپنی مدت باوقار طریقے سے مکمل کر کے گھر جانے اب آنے والے چیز جیسس کے پر کا انتہان ہوگا وہ کس طرح سارے معاملات کو ہینڈ کرتے ہیں ناظریات ہے ہماری آج کے بریک اندازم آپ سے پھر دو دارشیات ہے بیل آئکون کے بٹن کو پریس کر کے اپنی آن کو سبسکرائب کریں تاکہ سبسکرائب کریں تاکہ سبسکرائب خبر مجھے شکریہ